السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بلا کسی دنیاوی مفاد اور مطلب کے صرف اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی محبت کو پانے کے خاطر اس سے ملاقات کے لئے جاتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے اور بیمار ہونے پر اس کی عادت کرتا ہے ایسے آدمی کی فضیلت اور اس کی اس نیکی پر جو عجر ملتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا اوزار اخن لہو فی اللہ کی جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے اور یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لئے جاتا ہے فَنَادَاهُمُ نَادٍ تو اس کے اس عامل پر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے آواز کہا لگاتا ہے انطبتہ کہ بہت اچھا کام تم کر رہے ہو جو تم نے کیا تم نے بہت اچھا کیا وَطَابَ مَمْشَاكَا اور تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات اور اس کی زیارت کے لئے نکلنا اس کی عادت کے لئے نکلنا یہ بہت ہی امدہ قدم ہے جو کچھ تم نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے اس کو بشارت سناتے ہیں فرشتے اور اس کے بعد پھر آگے کیا بشارت سناتے ہیں اس کی اس نیکی پر عامل پر اس کو بشارت اور خوشکبری کیا سناتے ہیں جو تم نے کیا ہے اس پر تم کو جو عجر ملنے والا ہے تمہارا انعام یہ ہے جنت میں اللہ رب العزت تمہیں ٹھکان آتا کرے گا تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم کسی دن ویسے ہم یہ کام روزانہ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے اعتبار سے کرتے ہیں کسی سے ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں لیکن کبھی اس انٹینشن کے ساتھ بھی آدمی کو ملاقات کرنا چاہیے کبھی اپنے آپ کو مفاد سے آزاد کر کے دنیاوی غرض اور غیث سے نکال کر صرف اس انٹینشن کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ کہ یہ میرا ایک مسلمان بھائی ہے میں اللہ کے خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے ملاقات کرنے جاؤں گا اس کے احوال دریافت کروں گا اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر اس سے ملاقات کیجئے تو یہ بڑی فضیلت کے بات ہے ایک حدیث میں ہم نے دیکھا آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا نبی کریم رسول اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا ایک دفعہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کے لیے کسی بستی کی طرف نکلا صحیح مسلم کی حدیث ہے کسی بستی کی طرف نکلا تو وہ بستی سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بیٹھا دیا فرشتہ بستی سے پہلے بستی کے گیٹ پر وہاں آ کر بیٹھ گیا تو جب وہ شخص بستی کے قریب پہنچتا ہے اور اس کا گزر فرشتے سے ہوتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک دوست ہے میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو کہا ملاقات کی وجہ اگر یہ تکلیف یہ زہمت تم کیوں گوارہ کر رہے ہو اتنے دور سے تم ایک بستی میں اپنے دوست سے ملاقات کے لیے آئے ہو تو وجہ کیا ہے یہ زہمت یہ تکلیف کیوں اس کی پیچھے وجہ کیا ہے کیا تم اس کے احسان مند ہو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ آدمی بعض دفعہ ملاقات اس وجہ سے کرنے جاتا ہے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں ایسا بھی ہوتا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیا تم اس کے احسان مند ہو کہ اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو جسے ہمارے ہاں لوگ حاضری دیتے ہیں تو فرشتہ یہ سوال کیا کہ احسان مند ہو اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے تو تم اس وجہ سے اس سے ملاقات کے لیے کہا نہیں کچھ نہیں ایسا کوئی لا غیر انی احببتوہو فی اللہ کوئی معاملہ نہیں کوئی وجہ نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے بس میں صرف اس سے ملاقات کے لیے اللہ کے خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں وجہ بس اتنی ہے تو فرشتہ نے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں ایک فرشتہ ہوں اللہ نے مجھ کو تمہارے پاس بشارت دے کر بھیجا ہے لہذا تمہارے لئے بشارت ہے خوشخبری ہے تو فرشتہ نے اس کو خوشخبری سنائی اس کو بشارت دی جنت میں ایک منزل ایک ٹھکانے کی بشارت دی تو میرے بھائیویاں کتنی بڑی بشارت خوشخبری ہے ہمارے لئے کہ ہم کبھی وقت نکال کر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں صرف اللہ کے خاطر اس میں علم دین بھی آتا ہے کہ کسی عالم کے پاس ہم جائیں اور صرف اس وجہ سے اللہ کی رضا کے خاطر علم دین کے خاطر اس کے پاس جائیں اس سے علم حاصل کریں اس سے کوئی دینی مسائل سیکھیں یہ بہت بڑی نیکی کہام ہے دیکھئے شریعت آپ سوچئے کہ کس حد تک کس لیول پر جا کے شریعت ہم سے اور آپ سے ایک ایسے معاشرے کے تشکیل چاہتی ہے کہ جہاں مسلمان آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت کو یہ بات کتنا پسند ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بن کر رہے ہیں مل کر رہے ہیں ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں مسلمان رہتے ہوں جہاں آپس میں کینہ نہ ہو جہاں بغز نہ ہو اور عدعبت نہ ہو مسلمان بھائی بھائی بن کر رہتے ہوں تو یہ میرے پاس یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور ہم کو اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے ہم کرتے تو ہیں لیکن آج ہمارے تعلقات کی دوستی کی آپ بہت سے لوگ ہیں دوستی اور تعلقات کے رشداری کے بنیاد سری مفاد پر ٹکی ہے کسی کے حالیہ مفاد پر ٹکی ہے کسی کے آنے والی مفاد پر ٹکی ہے اور کوئی بچارہ احسان مند ہے تو پھر حاضری لگوانے کے لئے جاتا ہے کہ چلیں ورنہ کیا کہیں گے کہ اتنا دن ہو گیا اور جب ضرورت تھی تب میرے پاس آتے تھے اور اب تم ملاقات کے لئے بھی آتے ہیں بہت بڑا نیکی کام ہے اللہ تعالیٰ مسکو اور آپ کو تحفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن